دوستوں ویسے اس کے آج کے انکھ میں آپ کا سواگت ہے دویر چوویس کے عام چناؤں میں بھلے ہی ابھی کچھ مہینے کا وقت بچا ہے لیکن بیہار میں ابھی سے ہی لوگ سوا چناؤں کے لیے راہ نیتہ اپنی اپنی سیٹوں کی دعویداری پیش کر رہے ہیں ویسے بیہار میں راہ نیتک سمکرن سے زیادہ جاتیہ سمکرن ہی حاوی رہا ہے اسے لے کر راہ نیتک دل اور راہ نیتہ اپنی اپنے جاتیگت سمکرن کے حساب سے اگڑے پچھڑے کی راہ نیتی کرتے آئے ہیں لہٰذا سبھی دلوں نے اپنی اپنی راہ نیتی بنانی شروع کر دی ہے آج بات جہان آباد لوگ سوا سیٹ کی بیہار کے جہان آباد جیلا کا اتھیاس کافی پرانا ہے مغل کالین اتھیاس میں بھی اس چیتر کا جکر آتا ہے کہتے ہیں کہ مغل راج کے دوران یہاں بھیشن آکال پڑا تھا جس سے کئی لوگوں کی بھوک سے موت ہوئی تھی کہتے ہیں کہ اورنجیب نے اس پرستی سے نپٹنے کے لیے جہاں آرہ منڈی کی اصطح پنا کی تھی جس کے قارن ہی اس کا نام جہاں آرہ آباد پڑا جو بعد میں جہان آباد بن گیا سون پنپن اور فالبونگی سے سنچت یا چیتر کریسی کے لیہات سے کافی اپیوگی ہے اس چیتر میں گہوں دھان اور مکہ کی اچھی پیداوار ہوتی ہے اسی وجہ سے روجگار کے لیہات سے کریسی یہاں پر ایک بڑا سادھان ہے لال مندیر، گورک چھنی دیوی مندیر، گائیتری سکتی پیٹ، درگا مندیر، رام جان کی مندیر اور سپسکتی مندیر یہاں آستہ کے بڑے کینڈر ہیں اور پرشد جگہیں ہیں اس چیت کی جنتہ نے کمیونیوشٹوں کو مجبوط کیا تو سماجبادیوں کو بھی پھلنے پھلنے کا موقع دیا حالانکہ اس کے بعد بھی جاتیوار لوگوں کے سرچڑ کر بولتا ہے جاتیہ سمکرنوں کے قارن ہی کوئی بھی ڈل اس چیت پر جیت حاصل کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے اس چیت پر پہلا لوگ سوا چناؤ 1962 میں ہوا تھا جس میں کانگریس کی ستی بھاما دیوی کو جیت حاصل ہوئی تھی دوسرے ہی چناؤ یعنی 1967 میں سی پی آئی کے چندر سیکر سنگھ نے کبجہ کر لیا 1996 تک کمیونیوشٹوں کا دفدوہ دیکھنوں کو ملا تو 1998 سے سماجبادی پل پھل رہے ہیں موجودہ سمیہ میں بھی اس چیت پر سماجبادی پریوار سے جنمی جدیو کا ہی کبجہ ہے اور چندرے سور پر ساتھ سانسد ہیں 2019 کا چناؤ جدیو نے بی جے پی کے ساتھ مل کر لڑا تھا وہیں 2014 میں انڈی اے میں سامیل رالوسپا کے عرب مکمار کو جیت ملے گی جہان آباد سنسدیہ چھیتر میں بھومیار اور یادب ووٹروں کا دب دبا ہے یہی کارن ہے کہ ہمیشہ سے یادب اور بھومیار کنڈیڈیٹ ہی جیت کر جہان آباد سیٹ سے آتے ہیں کچھ وہاں قرمی اور مسلم ووٹر یہاں گیم چنجر ثابت ہو سکتے ہیں اس سیٹ کا ایک اور اتھیاز ہے کہ اس سیٹ سے 1996 بعد سے یہاں کی جنتہ نے کسی بھی امیدوار کو لگاتار دوسری بار لوگ سوا نہیں بھیجا ہے مہین 2024 کی بات کرے تو سٹنگ ایمپی چندرے سور پرسات کے لیے اس بار راہ آسان نہیں رہنے والی ہے اور سب سے بڑی بادہ مہاکروندھن کے پرتیاسوں کی دعویداری رہنے والی ہے اس سیٹ پر راجت ہمیشہ سے چناؤ لڑتا رہا ہے پچھلے بار معاملی انتر سے راجت پرتیاسی سوریندری یادب کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا وہیں اس سیٹ پر جدیو کا سٹنگ ایمپی ہے ایسے میں وہ بھی یہ سیٹ تھوڑنا نہیں چاہیں گے ایسے میں اس سیٹ پر پرتیاسی کا چین آسان نہیں رہنے والی ہے وہیں اس سیٹ پر جیادہ تر بی جے پی سہیوگی کی بھونکہ میں رہی ہے لیکن اس بار یہاں سے بی جے پی کسے پرتیاسی بنائے گی اسے لے کر بھی چرچہ تیز ہے بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کئی نیتاؤں کے سمپرک میں ہیں اور اس سیٹ پر کوئی بڑا چہرہ کو اتر آ جا سکتا ہے حالانکہ جیتن رامان جی بھی اس سیٹ پر اپنی پارٹی کے لیے دعویٰ کرتے آ رہے ہیں ایسے میں بی جے پی اسے دھیان میں رکھ کر ہی کوئی فیصلہ لے گی دوستوں ویسے اس کے آج کے انکھ میں بس اتنا ہی اگلے انکھ میں کوئی اور جانکاری لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے لیکن ایسے اور کہانیوں کو سننے اور دیکھنے کے لیے سمچار پر کوئی لنگز کا حسنہ بڑھائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کے پاس کوئی شجاو تو ہمیں کمن باکس دلتے ہیں یا پھر ایسے ہی کوئی اور کہانی سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کچھ انکھوٹس کے ساتھ جانکاری سا جاتے ہیں موسیقی